اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سرساز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ذکر ناظرین جمعے کی دن بارن بلوال شریف کے دوسرے جمعے کی دن صبح اڑتے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک کلم صرف تین مرتب پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کی دھولی میں وہ ڈال دے گا یا وہ اولاد ہو یا وہ رسک ہو یا وہ برکتے ہو یا وہ دنیا کی کوئی چیز ہو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا اس وظیفے کے بعد لیکن ناظرین اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بلائک ان کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے بہن سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت زیادہ پریشانے آلوں آپ میرے لئے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لیے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نیک مقاسیت کو پورا فرمائے آمن سم آمن لیکن ناظرین کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا تو آپ وظیفہ ضرور کریں جو وظیفہ سمجھ میں نہ آئے تو اسلام ایک زیادہ ساتھ سو چیزیں پر اسٹرگرام پر مجھے فالو کر کے وہاں سے پوچھ سکتے ہیں ناظرین آج کا وظیفہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے ماہ رب العول شریف کا مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی کمال کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ناظرین دوسرے جمعہ بارہ رب العول شریف کا دن یعنی جمعہ کا دن بارہ رب العول جمعہ کے دن امسال پڑھ رہا ہے سال میں ایک ہی مرتبہ یہ دن آتا ہے صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد صرف تین مرتبہ اللہ کا کلام آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد دنیا کی کوئی چیز آپ مانگو گے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ڈال دیا جائے بس صدق دل سے کریں گے آجمانے کے نیت سے نہ کریں گے اگر آجمانے کے نیت سے آپ کر رہے ہیں تو کوئی بھی وظیفہ آپ کے لیے اثردار نہ ہوگا چاہے وہ کتنا بھی بڑا وظیفہ کیوں نہ ہو کبھی بھی کوئی وظیفہ کریں تو صدق دل سے کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی کرنا کس طرح ہے یہ وظیفہ کو کرنا ہے فضل کی نماز آپ پڑھے لے جیسے ہی فضل کی نماز سے فارغ ہو جس جگہ پہ آپ فضل کی نماز پڑھیں مسجد میں یا ہماری بہنیں یا عورتیں جو گھر میں ہے گھر میں رہ کر نماز پڑھتی ہے وہاں ہی پہ بیٹھیں شروع اور آخر میں ایک سو ایک ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں کوئی بھی دروش شریف وہ پڑھ سکتی اس میں کوئی حرزنی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ دردرہ ابراہیمی پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھا کرتے وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد قرآن شریف لیں اور باسما پارا کھلے سورہ یاسین سورہ یاسین آپ جانتے ہوں گے پڑھتے بھی ہوں گے سنے بھی ہوں گے جن بہنوں کو جن بھائیوں کو پڑھنے نہیں آتا وہ سن بھی سکتے ہیں سن کر بھی انشاءاللہ آپ دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی جو مانگو گے وہ ملے گی کرنا کیا ہے کہ آپ کو دروش شریف پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کو لگاتار تین مرتبہ پڑھنا ہے ہر مرتبہ میں آپ کو دروش شریف ایک سو ایک مرتبہ لگاتے رہنا ہے جیسی آپ پڑھ لیں گے تین مرتبہ جب تین مرتبہ فارغ ہو جا پڑ گے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے جیسے ہی آپ ہاتھ اٹھائیں گے یعنی جو مانگیں گے جو آپ کی خواہش ہے جو تمنہ ہے یا مثلا قرض کی ادائیگی کے لیے دولت کے لیے رشت کے لیے برکت کے لیے کامیابی کے لیے محبت کے لیے جو چیز مانگو گے انشاءاللہ وہ آپ کی قدموں میں ڈال دیا جائے گا بشرتے کی آزمانی کی نیت سے نہ کریے وظیفہ کو بار بار میں کہہ رہا ہوں ہر آزین ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھیں کہ جب یہ وظیفہ کریں تو وظیفہ کرنے کے وقت اللہ اور اس کے رسول کا ہی آپ کے دل میں خیال ہونی چاہیے نیت جب کریں تو نیت اللہ اس کے رسول کا دل میں ڈالے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس سورہ یاسین کی برکر سے ہماری حاجتوں کو پورا کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا مانگے دیکھئے ساری چیز آپ کو مل جائے گی ہر آزین ہماری سوچ اور اسلامیک ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاون بنے تو آپ بھی نماز پڑے اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایے سے کوئی نماز پناہ شروع کرتا ہے تو آپ بھی سنیکی میں شامل ہو جارہے ہیں ناظرین ہماری بات آپ کو چلے گی ہوگی کمنٹ کر کر بتائیں میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی آئیکن کو دعا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پونسکے اور ایک لائک ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پونسکے اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ